علاقے میں بسے اس بستی سمیت لگوگا 28 بستیوں میں رہنے والے گھروں کو عتی کرمن کاریوں کی شینی میں رکھا گیا ہے ان لوگوں نے ایچی سی کے اس تھاپنا میں حق رہ کے صحیح یوگ کیے تھے تب اس تھاپت ہونے پر یہ کہا جاتا لہٰذا یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ پرودن کے سہمت اسی یہ بسے دی بیٹے کچھ ورشوں سے انہیں اجارنے کی کوشش ہو رہی ہے ایک بار پھر انہیں الٹی میٹم دیا گیا ہے کہ اگر انہوں نے اپنی جگہ خالی نہیں کی جن ہروں پہ کوئی دوزہ چلا دیا جائے گا ایسے میں موقع ملتے ہی کانگرس کے نیتہ یہ بتانے کے پریاس میں جھوٹ گئے کہ وہ یہاں کے لوگوں کے سچے مطلب ہیں ہمارے لوگ پتھر کی طرح کھڑا رہیں گے اور بینا کسی جو نازاز نہیں ہے اس کو کوئی نقصان نہیں ہونے دیں گے ایچ ایسی کو ایک مست اپنا روپ ریکھا لے کے آنا پڑے گا تب ہی اس طرح کی کوئی گھٹنا ہوگی نہیں تو اس کے پہلے ہم اس کو نہیں ہونے دیں گے لیکن کانگرس کے اس پریاس کو پیڑی تو محض راجنیتی گھروٹیاں سیکھنے کا داؤں بھرمان کی ہے یہ تو راجنیتی گھتا ہے ہی دیکھئے اتنا سنٹرل میں جو ہے کانگرس سے راج ہے ابھی جو ہے راشترپتی شاشن یہ بھی کانگرس کا ہی ہے تو آچانک کیا ہو گیا جیسے راشترپتی شاشن راگو ہو گیا ساتھی ساتھ ایک ایناؤنسمنٹ دے دیا جو ایچ ایسی کو توڑا جائے گا اور اتنا دن ہو گیا ایناؤنسمنٹ آیا ہے 17 کو 17 کو آیا ہے اور اتنا دن 22 کو آیا ہے ایناؤنسمنٹ آج ہو گیا چار طریق تو جب پہلے سے ایک منی پلیننگ میں دیا گیا جو کہاں کب ہوگا یہ لوگ پہلے کیوں نہیں جائے تھے ظاہر ہے اپنا گھر کو کھونا اور اسے وہ جلتا دیکھنا بہت دکھت ہوتا رہے لیکن لوگوں کو اب تک یہ نہیں پتا کہ انہیں اس پورے معاملے سے نجات کب نہیں پھائی ستیجہ کمار سہارا سمیخ رانچہ